کے الیکٹرک کے سی ایو کو بھی آج سنہائی کورٹ نے طلب کی اور کہا کہ اگر ایک کھنٹے میں وہ نہیں آتے ہیں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے آج کے اس ٹکنالوجی کے دور میں ہم اتنے پرانے دور میں کیوں جی رہے ہیں لیکن بتایا گیا کہ یہ فنی خرابی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور پھر بجلی بحال کر دی جائے گی جہاں تک نیشنل گریڈ کا تعلق ہے اگر بجلی چلی گئی ہے اور عدالت میں کیسل جاری تھے تو سن ہائی کورٹ کے فانسل جج نے کہا کہ بھئی یہ ڈائٹ کیوں گئی بھی ہے کہ آپ ان کو طلب کریں انہیں تلوی صاحب کو ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو پورے پاکستان میں گئی بھی ہے اگر سترہ سال میں انہوں نے یہ صلاحیت بھی حاصل نہیں کی کہ اگر ہزار میگا وارٹ وہاں سے نہیں کیلے کچھ پورے شہر میں بریکتاؤں ہو جائے گا ان کا ترانسویشن سسٹم کہا ہے ان کا جو ہے جنریشن سسٹم کہا ہے کے الیکٹرک کے سی ایو کو بھی آج سے انہائی کورٹ نے طلب کیا اور کہا کہ اگر ایک کھنٹے میں وہ نہیں آتے ہیں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد قائمہ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جس میں سربرا کے الیکٹرک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ اجلاس میں انہیں گرفتار کیا جائے اور پیش کیا جائے یہ ساری صورتیں آئی نہیں ہیں اس طرح کی سیچویشن ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج کے اس ٹکنالوجی کے دور میں ہم اتنے پرانے دور میں کیوں جی رہے ہیں یہ مسائل کا سامنا ہم کب تک کرتے رہیں گے ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنی کوشش کریں گے کراچی کے بہت بڑی آواز ہیں اور کراچی کے تقریباً تمام بڑے مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں ہمیں جوائنٹ کریں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ جو مسئلہ آج ہوا یہ پہلے دفعہ تو نہیں ہوا لیکن بتایا گیا کہ فنی خرابی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور پھر بجلی بحال کر دی جائے گی لیکن اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں اکثر ہی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں تک نیشنل گریڈ کا تعلق ہے اگر جتو پاور پلان میں کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ ماضی میں تکڑا ہے لیکن انپورٹنیٹی اس کے بعد میں جب وقت حضر جاتا ہے تو کچھ بہت کاروائی نہیں آتی سامنے اور یہ ہی پتہ چل پاتا ہے کہ کس کا حصول تھا کس نے کیا ایک آدفہ ریپورٹس آئی بھی تو اس کے اوبر یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ساتھی بھی کاروائی کیا ہوتے ہیں اب آ جائیے آپ کراچی کی طرف جب یہ بات بجلی چلی گئی ہے اور عدالت میں کیسل جاری تھے تو سن آئی کورٹ کے خاصل جج نے کہا کہ بھئی یہ ڈائٹ کیوں گئی بھی ہے کہ آپ ان کو طرف کریں مونی تلوی صاحب کو تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو پورے پاکستان میں گئی بھی ہے ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ الیکٹریٹ ٹرانسمیشن جنریشن اور دسٹریبوشن تینوں کی مونوکولائز کمپنی ہے اس کو ہزار میزا وارٹ مل رہا ہے انٹریٹی سے جو کہ نیشنل گریڈ سے باقی جتنی بھی بجلی ہے ان کی ذمہ داری ان کی ہے اور انہی کا ٹرانسمیشن اور دسٹریبوشن سسٹم بھی ہے اگر ان کے ٹرانسمیشن اور دسٹریبوشن سسٹم میں نیشنل گریڈ میں اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو آگے ان کے پاس یہ فیپیسٹی ہونی چاہیے اسی بنیاد پر یہ کماتے ہیں اسی بنیاد پر ان کو پروفٹ ملتا ہے اسی بنیاد پر سترہ سال سے ان کو جو ہے ایک پیویٹ کمپنی کے طور پر شیئر منتقل کیے گئے ہیں اگر سترہ سال میں انہوں نے یہ صلاحیت بھی حاصل نہیں کی کہ اگر ہزار میگا وارٹ وہاں سے نہیں کیلے کچھ پوڑے شہر میں بریکٹ آن ہو جائے گا تو ان کا ٹرانسمیشن سسٹم کہاں ہے ان کا جو ہے جنریشن سسٹم کہاں ہے اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہم مصل کل جو ہے وہ کئی برس سے کہہ رہے ہیں اور کوئی سننے کے لیے سیار نہیں ہے اب جا آخر جو ہے وہ سنبھائی ہونا شروع ہی ہے کیسے چل رہے ہیں کیویٹ ایسپین چارجز میں بھی ہماری طور پر میں ہیں اور اس و سمجھ کہوں کہ ابھی کس والے مسئلے کو بھی ہم لے کر جائیں گے تو یہ کیلیکٹرک ایک مافیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بعض پارٹیوں کی طرف سے جیسے ہی ہائی کوٹ نے یہ کہا تو ایک پارٹی کے بہت بڑے زینومان ہے کبھات چوڑی صاحب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یعنی میں حیران ہوں کہ کیلیکٹرک کی حمایت میں وہ وہاں سے پوٹ رہے اور اس سے پہلے بھی کوئی بھی پارٹی ہے کی نہیں ہے نون لیگ بھی ان کو فیور دیتی ہے پیٹی آئی بھی ان کو فیور دیتی ہے جو ادارہ کے کام ہی نہیں کرتا عوام کے لیے اس کو احساس ہی نہیں ہے عوام کا تو کیوں سپورٹ کی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو اس کی وجہ بہت واضح ہے جو ریپورٹس اب آئی ہیں آپ تو پتہ ہیں کہ اسنا کوئی بھی نہیں بچا ہوا یعنی اگر لوگوں کے پارٹیوں کے اکاؤنٹ میں ابراج کی پیٹل کی طرف سے ضرور روپے شفٹ کر جا رہے ہوں اور آپ کو یاد ہوگا دوہزار مہوں میں جب درداری صاحب صدر مملکت سے تو تقریباً آج کے ریٹ کے مطابق اگر ڈالر ریگلو کی آج کے ریٹ کی نکانے تقریباً دو دھائی سو ارب روپے انہوں نے اس وقت کے الیکٹرک کی لیابلیٹی ادا کر کے نئے لوگوں کو ٹرسانس ٹرانسٹر کر دیئے تھے اور کیمن آئی لینڈ میں اس کو ریجسٹر کر آیا گیا اس وقت بھی حکومت اسی سکتر میں ہے کہ جو اس وقت ان لوگوں کے ایک سو فتر سر روپے کی لیابلیٹی تو خود کوئی سرون گیس کی ہے اور پچاس ارب روپے کراچی کے عوام کے ان کو پرواب ایک کے وقت اس کرنے ہیں اور پتہ نہیں کس کس نیک میں کے نادہندہ ہیں تو اب گورنمنٹ یہ چا رہی ہے یہ نون لیگ اور پیٹر پارٹی اور پیٹی پیڈی ایم کی گورنمنٹ اور اس پر پیٹی آئی کو بھی اتراز دنی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ چا رہی ہے کہ ان کو لیابلیٹی اومی خزانے سے پی کر کے تازہ دم شکاریوں کو لے آیا جائے اور وہ پھر لٹمار شروع کر دیں نئی کمپنی آ کر لٹمار شروع کر دیں یہی وہ چیزیں ہم مسلسل ایکسپوز کر رہے ہیں تو جب یہ پارٹیاں کک بیکس لیں گی یہ پارٹیاں اپنے فنڈز میں ابراج کیپٹل جیسے انٹرنیشنل چوروں کو اپنے جو ہے وہ پاننشل ٹیم کا حصہ بھی بنائیں گے اور پیسے بھی ان سے پکڑیں گے اور جو بہت ایماندار ہیں وہ بھی اس مما میں وہی ہوں گے جو ہونے چاہیے تو پھر آپ آواز کیسے اٹھائیں گے ان کے خلاوہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حافظ نیمون ایمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے 36% ناصرین نے بول نیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے